یوکے پاکستان چیمبر آف کامرس کے لندن میں نئے آفیس اور ویب سائٹ کا افتتاح کر دیا گیا پروکار تقریب کے مہمان خصوصی پاکستانی ہائی کمیشنر نفیز ذکریہ تھی مزید افصالات سلیم سابری کی ریپورٹ میں لندن میں یوکے پاکستان چیمبر آف کامرس کے نئے آفیس کا افتتاح اور ویب سائٹ کی لانچنگ تقریب کا احتمام کیا گیا جس کے مہمان خصوصی ہائی کمیشنر پاکستان نفیز ذکریہ تھے ہائی کمیشنر نفیز ذکریہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ موجودہ حکومت بھی ان شعبوں کو ترقی دینے میں انتہائی سنجیدہ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی بھی ملک کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں جو بھی آپ کے وہاں پر بزنس دیز ہوتے ہیں یا آپ نے جو ایریاز آپ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں پروجیکس ایڈنٹیفائی کرتے ہیں وہ ہم سے شیئر کرے تاکہ آپ کی ہر چیز جو ہے ہم آفیشل چینل سے گورنڈ اف پاکستان کے ساتھ اس کو کنیکٹ پرسکے تاکہ کسی نسم کی کوئی ایسا امکان نہ ہو جس میں آپ جیسے کہتا ہے کہ آگے چل کے کوئی نفکلٹیز ہو آپ کے راہ میں کوئی دشواریاں بیدا ہوں چیئرمن یوکے پاکستان چیمبرز آف کومرس امجد خان نے کہا کہ نئے آفیس کے قیام سے لوگوں کو ہر قسم کی معلومات اور رہنمائی فراہم کی جائے گی یوکے پاکستان چیمبرز آف کومرس ہر گھڑی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی آج کا دن جو ہے وہ ایک نی دونی تین دن خوشیوں کا دن ہے چیمبر کے لیے اور آپ تمام دوستوں کے لیے ایک تو آج ہمارا نیا دفتر چیمبر کا ہم نے غیطہ جو چیمبر کے لیے وہ کھر رہا ہے اوپن ہوا ہے دوسری ہماری ویب سائٹ تیسرا ہمارا توریزم آفیس جو ہے وہ بھی ہم یہاں سے نانچ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ جو چیمبر کا یہ جو آفیس ہے یہ آپ تمام اوہر سیل کے لیے ہے اگر آپ لوگوں کوئی مسئلہ مسال کوئی بھی ہو اس سے خاص کرتے کہ میمبر جو ہیں ہمارے ہم ان کے لیے یہاں پہ پاکستانی ہائی کمیشنر نفی زکریہ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اس وقت سرمایہ کاری کے بہترین مواقع ہیں انتہائی خوشی کی بات ہے کہ برطانیہ سے پاکستانی سرمایہ کاروں کا وف مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے جا رہا ہے ہمیں بڑا فقر ہے ہم نے کمیونٹی کے بارے میں قصوص ہماری کمیونٹی جو یوکے میں موجود ہیں ان کی بڑی کانٹیبیوشنز ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کے حوالے سے یہاں کمیونٹی کے حوالے سے اور جیسے کہ آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک بہت ہی اہم قدم اٹھایا ہے وہ اہم قدم جو ہے یہاں پہ آفس کی اسٹیبلشمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت سخص ضرورت تھی ایک جگہ فرمنٹ ہوگی تو وہاں پر بزنس کی جو کاروائیاں ہیں بزنس کے حوالے سے جو ایکٹیوٹیز ہیں اس کو صحیح طریقے سے احسن طریقے سے اورگنائز کیا جا سکے گا اور لوگ پتا ہوگا کہ کہاں جانا ہے اور کس سے بات کرنا آخر میں پاکستان چیمبرز آف کومرس کی طرف سے ایک سو پچاس ہزار پاؤنڈ کا چیک ڈیم فنڈ کے لیے دیا گیا